لوگ اپنی آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں لیکن تعمل قلوب اللہ تی فی السدو لوگ دلوں کی آنکھوں سے اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندھے ہیں وہ دل جو انسان کے سینے میں ہے وہ اس سے اندھے ہیں کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نکتہ لگا دیا جاتا ہے گناہوں کا اسرار رہتا ہے تو دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے دنیا میں جتنا جتنا فساد ہے وہ سب اس دل کی وجہ سے ہے اور جتنی خیر ہے وہ سب اس دل کی وجہ سے ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعمل ابصار لوگ اپنی آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں لیکن تعمل قلوب اللہ تی فی السدو لوگ دلوں کی آنکھوں سے اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندھے ہیں وہ دل جو انسان کے سینے میں ہے وہ اس سے اندھے ہیں کہیں پر اللہ رب العزت والجلال یہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں ڈالنے کے لئے ہی پیدا کیا تھا ان کے اندر بنیادی مسئلہ تھا بنیادی ڈیفیکٹ اور مسئلہ یہ تھا ان کے پاس دل تھے لیکن اس کے اندر گہرائی نہیں تھی کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نکتہ لگا دیا جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس دل سے نکتہ ہٹا دیا جاتا ہے گناہوں کا اسرار رہتا ہے تو دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے تو یہ دل کے اوپر قرآن و سنت کے اندر بہت بات کی گئی ہے کیونکہ آخرت کے اندر کامیابی کا کرائیٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کا اس انتہان کے پاس ہونے کا کرائیٹیریا رکھا ہے وہ میزان یہ ہے کہ انسان اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اغزام نے کڑا ہو جو دل اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر دیا تھا میڈیکل سائنس کے اندر تو بظاہر ایک دل جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ پورے جسم کے اندر خون کی روانی رکھنا اور خون کو پہچانا پورے جسم کے اندر لیکن ہماری شریعت میں ہمارے دین کے اندر اس وحی کے اندر اس دل کا بہت کام ہے اور اصل فساد ہی دل کا ہے جو بھی ہے دنیا میں جتنا جتنا فساد ہے وہ سب اس دل کی وجہ سے ہے اور جتنی خیر ہے وہ سب اس دل کی وجہ سے ہے موسیقی موسیقی